سلام علیکم سٹے ویڈرس ٹی وی کے ناظرین میں اومیر صدیقی سویل صدیقی کے ساتھ اور آج آپ کو جو ویڈیو دکھانے لائیں بھائی کراچی والوں کو اس سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے انتہا لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے خون کے حاصل رہا جا رہا ہے کراچی والوں کو سولہ سولہ گھنٹے اکٹھارا اکٹھارا گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو بھائی اس سے نجات حاصل کرنے کا ایک واحد طریقہ ہے یہ بیٹری یا سولر سسٹم دسکاؤنٹ بیٹری ٹریڈرز جیسا کہ نام ہے ان کا دسکاؤنٹ بیٹری ٹریڈرز اسی حساب سے ان کا کام بھی ہے تو بھائی آپ کو ڈیٹیل میں دکھاتے ہیں یہ ویڈیو دیکھئے گا بہت انفارمیٹی کہ بھائی دل نہیں توڑنا ساتھ نہیں چھوڑنا دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے بہت ساری چیزیں بہت سارے لوگوں سے سیکھئی ہیں اور سب سے بڑی چیز جو میں نے دیکھی امتیاز سٹور پر جب میں خریداری کرنے جاتا تھا تو میں نے دیکھا وہاں پر ناظر آباد کا جو انتیاز سٹور ہے وہاں سرجانی سے بھی لوگ خریداری کرنے آئے تو مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی میں نے بولا وہاں دکنداریں نہیں ہیں لیکن سب آڈانے بچانے کے لیے دور پر خرچ کر رہے ہیں وہ تو ہم نے یہی فارمولا رکھتے ہوئے کم سے کم پرائیس میں ہم نے بیٹی رکھی بھی ہے تاکہ اپنا وولیوم کو بڑا سکیں ہمارا سیل کا اصول یہی ہے کہ وولیوم پر کماؤ یونٹ پر نہیں کماؤ یہی وجہ ہے کہ جو رش نظر آ رہا ہے ہم لوگ سو سو پچاس پچاس دو پر رکھے بیٹی ہیں بھیج دیتے ہیں تاکہ لوگوں زیادہ بینیفٹ پچھا سکیں تو مہنگائی کے ہمارے لوگ بچھا رہے ہیں ان کے ساتھ ہم کیا ظلم کریں کیا پیسے کمائیں تو ہم نے کوشش کر رہا کم سے کم ریٹ رکھیں اور اپنا وولیوم جنریٹ کریں ہم اللہ کا شکر ہے کہ لوگ بھتمین ہو کہ یہاں سے جاتے ہیں اور ان کو ایک میاری چیز اور اچھی قیمتیں مل جاتی ہیں اچھا اب یہ بات ہے ابھی جو سب سے کم ایمپیئر کی بیٹری ہے وہاں تو شروع کرتے ہیں اس کی ریٹ بتائیں دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی کیٹیگری وائز ہمیں جانا پڑے گا جو بچارے غریب گربہ لوگ ہیں وہ جاتے ہیں بارہ وولڈ کے سسٹم کے اوپر ان کا کیا ہوتا ہے کہ ایک بیٹری لے لیتے ہیں ایک چارجہ لے لیتے ہیں اپنا لائٹ پنکہ چلا لیتے ہیں پھر دوسری کٹیگری آتی ہے تھوڑی تھی جو ایمپورٹ کر سکتے ہیں وہ لگ لیتے ہیں اس کے اندر تھوڑی بڑی بیٹی لگا لیتے ہیں جو گھر کے چھت پنکے لائٹ ہیں وہ چلاتے ہیں اس کے اندر تھوڑی بڑی بیٹی لگتی ہے پھر ایک تیسری ایلٹ کلاس آتی ہے ہمارے پر پریمیم اس کے اندر کیا ہوتا ہے وہ سولر سسٹم لگاتے ہیں جن کے اپنے گھر ہے جن کے پاس چھت ہے تو انہوں نے کیسی سے اپنی جان چھوڑائی ہوئی یا بلکو آپ میں منیمائز کر لیے اس کے اندر تو تین کی بیٹیز ہیں یہاں پہ ایک بارہ بار جو ڈائریکٹ پر چلتی ہیں غریبوں کے لیے کہ چار پانچ چھی ہزار کی بیٹی لے لیے پنکے لائٹے چلنا شروع جاتی ہیں کیونکہ کیسی بارے جو رات کی لائٹے بند کرتی ہے اس میں زیاری باتیں بچے ہیں وہ سوتے ہیں سوبر سکول جانا ہے لوگوں نے کام پہ جانا ہے تو لوگ اپنی پریشانی لے کے آتے ہیں انشاءاللہ ہم ان کو اچھے تا اچھے حل دینے ہی کوشش کرتے ہیں ہم لوگوں کو ابھی اب مثال ہے اب تو ریٹ تو ضائر سے بات لوگوں کو بتانے پڑھیں گے کم سے کم بیٹری کتنے پیٹی سیمپیر کی ہوتی ہے اس میں بیٹری سے کٹیگری ہیں جس اگر ہم جائیں گے ایک آتی ہے ویڈاوڈ وارنٹی بیٹریز ہوتی وہ چھے ہزار سے سٹارٹ ہوتی ہے پھر ہم اگر وارنٹی میں جائیں گے تو وارنٹی والی بیٹری ساڑھے نو ہزار میں سے سٹارٹ ہوتی ہے اور اس کی پرائز دین جاتی ہے چالیس بیالیس ہزار بے تک اچھا یہ جو آپ نے کہا کہ چھے ہزار بغیر وارنٹی والی ہے اس کی کتنے ایمپیر کی ہے اور اس کی لائف یہ چالیس پچاس کے نام سے آتی ہے اس کی پلیٹس پانچ ہوتی ہے اس کے اندر ہوتا ہے لیک اچھی بیٹری ہے یہ جنریٹرز پانچ میں رکشوں میں اور بارہ وڑ کا ایک آت پنکھا چل جاتی ہے چل جاتی ہے چل جاتی ہے چلتی ہے چلتی ہے پانی کا خیال لگیں چلتی ہے پانی اگر جو پرانی بیٹری آپ لے رہے ہیں وہ کتنے میں لے رہے ہیں کیا حساب ہیں یہ پرانی بیٹری کیا ریٹس جو ہے نا یہ ویری کرتے ہیں ڈے ٹو ڈے بیشیس کے اوپر آج کل تھوڑا اس کے ریٹس بلکہ اس کے بیٹری کے ساری اس کے ریٹ نیچے آئے ہوئے آج کل تو لوگ پانی بیٹری چیز ان کو ایک نمبر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے چھے کمپنی کے ڈیلرشپ سے چھے پانی بیٹری چھے پانی بیٹری ہوتی ہے تو دو نمبر ہی کا تین نمبر ہی کا سوال ہی نہیں ہے انشاءاللہ چیز ایک نمبر دیتے ہیں لوگ زاری بات ہے آتے ہیں اپنی پریشانی لے کے اور یہاں سے سرٹس فائی ہوگی مطمئن ہوگی جاتے ہیں اب اگر آپ سالے نو ہزار میں جائیں گے تو وہ پچاس کی بیٹری آتی ہے نو پلیٹ کی شہ مہینے گارنٹی کے اندر اس پر ایک پنکھا دو تین لائٹیں چلی آتی ہیں آرام سے پانچھے گھنٹے پھر جن کے فیملی بڑی ہے تو دو پنکھوں پر آتے ہیں وہ پچھتر پینسٹر ہنڈیٹ پر چلی آتے ہیں پچھتر باری پر جائیں گے تو وہ تک امد تیرہ زار کے لگ بھگے وہ نو پلیٹ کی بیٹری ہوتی ہے تو اسی طرح سے اگر آپ ہنڈیٹ پر جائیں گے تو وہ گیارہ پلیٹس میں آتی ہے بیٹری ہنڈیٹ کی بیٹری کیونکہ دو سے تین پنکھیں آرام سے اس کے اندر پانچھے گھنٹے چل جاتے ہیں تو لوگ کا جو لوڈ شیڈنگ کے ڈیوریشن ہے وہ اس پر کمپلیٹ ہو جاتا تھا تمام کمپنیز کی بیٹری سویلی بھی لیں چاہے وہ امپورٹی ہوں یا لوکل ہوں اور آج کل جو ایک نئی چیز آرہی ہے لیتھیم بیٹری وہ بھی ہمارے پر لگا شکر موجود ہے کیونکہ ہم زمانے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو لے کے چلتے ہیں جو کسٹمر چیز لے کر رہا تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اس کا سلوشن کو پروائیٹ کریں اگر نئی بھی ہوتی تو ہم اس کو بیٹری ہو اور اس کو ہم شیئر فرائب ہوتا ہوتی ہے اس کی تو ہم ڈیمانڈ مگاتے ہیں وہ ڈیمانڈ مگاتے ہیں تقریباً وہ آپ اگر ہنڈیڈ اپنے سے شروع کریں تو پیسٹ ستر ہزار سے شروع ہوتی ہے ڈیسی سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بیٹری لے لی اور بیٹری سے ڈائر اپنے لائٹے پنکھے بارہ بڑھ کے چلانے شروع کر دی اس نے پھر ایک آتا ہے ڈیسی سسٹم ایسی سسٹم کے اندر جو ہوتا ہے اس کے اندر ہم اسی بھی چلا سکتے ہیں ہیں فریج بھی چلا سکتے ہیں ایک نورمال ڈومیسٹک جو ہوتا ہے اس میں پنکھے ایسی فریج وہ اپنے کسٹمائز ہم ڈیزائن کر کے ان کو دے دیتے ہیں پیکش اس کے حساب سے وہ اس کو لگوا لیتے ہیں ایک ڈورمال جو ڈیسی پیکش ہوتا ہے جس کے اندر جو غریب غربہ جو نورمال ایک سہلی کلاس بندہ ہوتا وہ لگاتا ہے تو وہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ تیرہ چودہ ہزار میں اس کا پندرہ ہزار میں کام ہو جاتا ہے سات اٹھ ہزار کی پلیڈ آتی ہے چھ ہزار کی بیٹری آتی ہے اور پنکھے اور اس کے بارہ بڑھ کو چلنا شروع کر دیتے ہیں وہ اس کے اندر دیکھیں یہ جو آپ کو بتا رہا ہے سولر کے اندر اس کی سولر کی لائف ہوتی ہے تقریباً دس سال دس سال لائف ہوتی ہیں ان کے اندر اور بیٹری اس کو جو ہے وہ اس کے استعمال کے اوپر ہے کہ کتنی استعمال کر رہا ہے کتنا اچھا پانی کا خیال لگ رہا ہے تو ڈیڑھ سال سال آرام سے بیٹری نگال دیتی ہے اور اگر آپ کا سولر سسٹم اچھا ہے اور آپ پانی کا کیر کر رہے ہیں تو دوڑھائی سالی بیٹری آپ کی شروع کرتے ہیں بھول جاتے ہیں تو وہ بیٹری اندر سے سکوش ہو جاتی اور سیل چھوڑ ہو جاتے ہیں اس کو سولر سسٹم میں اس سے جو اپر گلاس آئیرا سسٹم ہو جائے لیکن اس کے اندر جو ہے نا میرے کہا ہے کہ ہم کسٹمائز مواتنہ خلقے چل جاتے ہیں اس کے اندر پورwww ہے جس کی جو ڈیمانڈ ہے اور کیونکہ یہ رش وہی ہوتا ہے جہاں پہ چیز اچھی اور میاری ہو پرانی بیٹری بھی اچھی قیمت میں لے رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور نئی بیٹری بھی اچھی قیمت میں آپ کو دے بھی رہے ہیں اور آپ کو گائیڈ بھی اچھی طرح کر رہے ہیں سولر سسٹم چاہیے تو وہ بھی آوے لے بھی لے چلتے ہیں آؤ بھائی ایسی آجاؤ تو تھوڑا سا میں ایڈریس آپ کو جو ہے ان کا گائیڈ کروں آیا بھائی ایدھر آئے باہر کی طرف آئے یہ جو ہے یہ سولر سسٹم بھی نہیں کے رکھیں میں ٹھیک ہے اور یہ ٹریڈرز ہیں بہت بڑے یہ صرف ایک ان کی شاپ ایک چھوٹا سا سیڈپ ہے یہ باقی ان کے بہت بڑے بڑے گوڈاؤن یہاں موجود ہیں ہر چیز یہاں پہ موجود ہیں ان کے بعد ایڈریس میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کروں ایڈریس گائیڈ اس طرح کریں گے بھائی آپ کو کہ یہ جو ہے نا یہ ہے گولی مار چھڑنگی سامنے پھول آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے نا وہ سامنے ہے گولی مار چھڑنگی اور ادھر ہے ٹوٹل کا پم اگر آپ داخانے کی طرف جاتے ہیں نا تو ٹوٹل کا پم پہ ٹوٹل کے پم سے پہلے بھائی یہ یہاں پہ آپ کو نظر آ جائے گا ڈسکانٹ بیٹری ٹریڈرز کا ایک بوٹ لگاوے نظر آ جائے گا یہ بلڈنگ کے نیچے ٹھیک ہے نا عمران بھائی کی دکان ہے یار ڈسکانٹ بیٹری اور ابھی بھی کوئی دھوکہ جاری نہیں ہے اماندار بند ہیں امانداری سے کام کر رہے ہیں تو بھائی ویڈیو کا اپنی اختتام کرتے ہیں ایڈریس میں پھر بتا دوں آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اور نمبر بھی ان کے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے اللہ حافظ و نکے بانے